اسلام علیکم دوستو ملا نام ہے نوان اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو نوان دوستو دنیا میں اگر بات کی جائیں کرکٹ کی تو آپ جان کر حیران ضرور ہوں گے کہ کرکٹ دنیا میں 95% لوگوں کی فیورٹ گیم ہے اگر آپ کرکٹ کے شکین ہیں تو آپ بڑے بڑے کرکٹرز کو تو جانتے ہی ہوں گے لیکن آج جو میں آپ کو ڈیٹیل بتانے والا ہوں یہ شاید ہی آپ جانتے ہوں گے جی ہاں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نو ایسے پاکستانی کرکٹرز کے بارے میں جو چا آہے آج کرکٹ کا حصہ نہیں ہے لیکن ان کی ارننگ کے بارے میں سن کے آپ دنگ رہ جائیں گے تو چلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے انفو نوان کو اور اچھی اچھی مور انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریے تاکہ میری آنے والی لیٹس ویڈیو آپ کو مل سکے پوری اپ ڈیٹ کے ساتھ نمبر نائن امرگل دوستو امرگل ایک پاکستانی فاج بولر ہے دوہزہ نائن کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ پاکستان نے پین کیا تھا جس میں سب سے زیادہ وکٹس امرگل نے لیں تھیں امرگل نے پاکستان کی طرف سے 47 ٹیسٹ میچز 130 اور ڈی آئی اور 60 ٹی ٹونٹی میچز کھیلے ہیں تمام میچز کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے کمپلیٹ میچز میں 427 وکٹس لیں تھیں ہیرانی کی بات یہ ہے کہ امرگل پاکستان میں ٹی ٹونٹی میں سب سے زیادہ وکٹس لینے والوں میں پانچ میں نمبر پر آتے ہیں اگر نیٹورک کی بات کی جائے تو امرگل کی نیٹورک تین ملین ڈالر ہے اور اگر ان کو پاکستانی روپیز میں کنورٹ کیا جائے تو 48 کروڑ بنتے ہیں آج امرگل پاکستانی ٹیم کا حصہ تو نہیں ہے لیکن امرگل اپنے دور میں کرکٹس سے ہائیسٹ ارننگ ریسیف کرنے والوں میں سے ایک ہے نمبر ایٹ امر اکمل دوستو امر اکمل کو اپنے بیٹنگ اور کیپرنگ کرتے ہوئے تو دیکھائی ہوگا امر اکمل ٹونٹی سکس میں نائنٹی نائنٹی میں لہور میں پیدا ہوئے تھے انہوں نے پاکستان کی طرف سے ساٹھ ٹیسٹ میچز 121 اوڈی ای اور 84 ٹی ٹونٹی میچز کھیلے ہیں ان تمام میچز میں انہوں نے 5,887 رنز بنائے ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ امر اکمل کی نیٹ ورڈ سکس میلین ڈالر ہے جو کہ پاکستانی روپیز کے حساب سے 96 کروڑ بنتے ہیں حیرانی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنا پہلا میچ 2009 میں سیری لنکا کے خلاف کھیلا تھا اور ان کا لاسٹ میچ بھی 2019 میں ٹی ٹونٹی سیری لنکا کے ہی خلاف تھا امر اکمل دوستو کامران اکمل کے چھوٹے بھائی ہیں اور دونوں ہی بھائی کرکٹ کے پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں نمبر سیون فواد عالم دوستو فواد عالم پاکستانی ٹیم کے بیٹس مین تھے اور اب جو میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ سن کر آپ ضرور حیران ہو جائیں گے جی ہاں دوستو فواد عالم لیفٹ ہینڈڈ بیٹس مین تھے اور یہ باقی کنٹریز کے رائٹ ہینڈ والوں سے اچھی بیٹنگ کرتے تھے اپنے بیٹس مین ہونے کے ساتھ ساتھ اس پین بولنگ بھی کرتے تھے فواد عالم نے ابھی تک پاکستان کی ٹیم کی طرف سے تھری ٹیسٹ میچز، تھلٹی ایٹ اور ڈی آئی، تھونٹی فور ٹی ٹونٹی میچز ڈن کیے اور اگر ان کے فرسٹ کلاس کریئر کی بات کی جائے تو ان کا فرسٹ کلاس کریئر بہت ہی امپریسیف ہے فواد عالم نے دوستو ون سکسٹی فائیو میچز میں ففٹی سیون او سٹھ کے ساتھ بارہ ہزار پلس رنز بنائے ہیں اور ان کی نیٹ ورس سن کے آپ ضرور حیران ہو جائیں گے فواد عالم کی نیٹ ورس سیون ملین ڈالر ہے بات کی جائے تو فواد عالم کو ضرور یاد کیا جاتا ہے نمبر سیکس سعید انور دوستو سعید انور کو پاکستانی ٹیم کا سکسیسول بیٹس مین بھی کہا جاتا ہے سعید انور پاکستان میں اوڈی ای میں سب سے زیادہ سینچریز کرنے والے پہلے بیٹس مین ہیں انہوں نے اپنے اوڈی ای کریئر میں ٹونٹین سینچریز سکور کی اگر بات کی جائے ان کے میچز کی تو انہوں نے ففٹی فائیو ٹیسٹ میچز 247 اوڈی ای میچز کھیلے ان میچز میں ان کے رنس بارہ ہزار آٹھ سو چیتر ہیں دوستو پاکستان میں ہر میچ میں سعید انور کو اوپننگ بھیجا جاتا تھا سعید انور سیکس سیپٹیمبر 1968 میں کراچی میں پیدا ہوئے اور آج ان کی ایج ففٹی ٹوئیئرز ہے انہوں نے اپنا پہلا میچ 23 نومبر 1990 میں ویسٹن ڈیس کے خلاف کھیلا تھا اور مزید کی بات یہ ہے کہ سعید انور بھی لیفٹ ہینڈڈ ہیں اور اس کے باوجود بھی بہت ہی کمال بیٹنگ کرتے تھے سعید انور کی نیٹ ورک 15 ملین ڈالر ہے جن کو اگر پاکستانی روپیز میں کنورٹ کیا جائے تو دو ارب 40 کروڑ بنتے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ ہیں نمبر 5 مصبا الہگ دوستو بات کی جائے اگر مصبا الہگ کی تو یہ ٹیسٹ میچز میں اچھا خاصا نام بنا چکے ہیں اور ان کو ٹیسٹ میچز کا کنگ بھی کہا جاتا ہے مصبا الہگ پاکستانی ٹیم کے کیپٹن بھی رہ چکے ہیں اور ان کو ناصر پاکستان میں بلکہ پورے ورڈ میں بیسٹ پاکستانی کیپٹن بھی مانا جاتا ہے انہوں نے پاکستانی ٹیم کو ٹیسٹ میچز میں نمبر 1 رینک پر پہنچایا مصبا الہگ 28 میں 1974 میں میاں والی میں پیدا ہوئے اور آج ان کی ایج 46 ایئرز ہے انہوں نے اپنا لازٹ ٹی ٹی میچ 27 فیبری 2012 میں انگلینڈ کے خلاف کھیلا تھا مصبا الہگ ایک سوفٹ ہارٹ اور کائنٹ پرسن ہے ان کے کھیلنے کے سٹائل کی وجہ سے بہت لوگ ان کے فین ہیں مصبا کی نیٹورک 17 ملینڈ ڈالر ہے اور اگر پاکستانی روپیز کے حساب سے دیکھا جائے تو دو اور اب 70 کروڑ بنتے ہیں ایک عام انسان تو اتنے روپے سن کر ہی حیران ہو جائے گا نمبر 4 ازر علی دوستو ازر علی پاکستانی ٹیم کے اوپننگ بیٹس میں نے ازر علی اس وقت پاکستانی ٹیم کے کیپٹن ہے اور اوڈی ای ٹیم کے کیپٹن بھی رہ چکے ہیں انہوں نے اب تک 78 تیسٹ میچز 35 اوڈی ای میچز کھیلے ہیں ازر علی 19 فیبری 1985 میں لاہور میں پیدا ہوئے اور آج ان کی ایج 35 یئرز ہے ازر علی اپنی ایفٹ کی وجہ سے تیسٹ میچز کے کیپٹن ہے ان کے کچھ ایکسپریشنز لوگوں کو بہت زیادہ پسند ہیں ازر علی رائٹ ہینڈ بیٹس مین ہے اور ان کی نیٹورگ 18 ملین ڈالرز ہے جو کہ پاکستانی روپیز کے حساب سے دو ارب 88 کروڑ بنتے ہیں نمبر 3 محمد حفیز دوستو محمد حفیز 17 اوکٹوبر 1980 میں سرگودہ میں پیدا ہوئے اور وہیں سے ان کے کرکٹ کریئر کا آغاز ہوا اگر ان کے سٹیٹس کی بات کی جائے تو محمد حفیز آر راؤنڈر ہیں محمد حفیز ٹی ٹونٹی کی کیپٹن بھی رہ چکے ہیں انہوں نے کرکٹ کی دنیا میں آنے سے پہلے ہائیہ جوکیشل حاصل کی اور یہی وجہ ہے کہ آج ان کو پروفیزر بھی کہا جاتا ہے انہوں نے اب تک 55 ٹیسٹ میچز 218 اوڈی آئی اور 91 ٹی ٹونٹی میچز کھیلے ہیں ان میچز میں انہوں نے ٹوٹل 12,258 رنز بنائے ہیں اور 240 وکٹس لے چکے ہیں ان کی پرفومنس اور ان کے کیپٹن ہونے کی وجہ سے ان کی کافی فین فالونگ بھی نظر آتی ہے یہی وجہ ہے کہ آج ان کی نیٹورگ 25 ملین ڈالرز ہے جو کہ پاکستانی چار عرب روپے بنتے ہیں ہم میں سے تو کچھ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ ایک عرب میں کتنے زیرو آتے ہیں نمبر 2 شوئے ملیک دوستو شوئے ملیکی اگر بات کی جائے تو ان کو قریبا ہر پاکستان ہی جانتا ہے شوئے ملیک پاکستانی ٹیم کے بیٹس مین کے ساتھ ساتھ آر راؤنڈر اور سبینر بھی ہیں شوئے ملیک کو اپنے پاکستانی فیم کے وجہ سے پاکستان کرکٹ ٹیم کا کیپٹن بھی بنایا گیا تھا اور اگر بات کی جائے پرفومنس کی تو ان کو ٹی ٹونٹی کا سپیشلسٹ بھی کہا جاتا ہے دنیا کی کوئی بھی ٹیم ہو شوئے ملیک کو ضرور خریدا جاتا ہے کیونکہ یہ پوری دنیا میں نام بنا چکے ہیں انہوں نے پاکستانی ٹیم کی طرف سے 35 ٹیسٹ میچز 287 اوڈی آئی اور 130 ٹی ٹونٹی میچز کھیلے ہیں ان میچز میں انہوں نے 17,053 ٹوٹل ٹرنز بنائے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ 218 ویکرز بھی حاصل کی شوئے ملیک 1 فیبری 1982 میں سیال کورڈ میں پیدا ہوئے اور آج ان کی نیٹوئر 28 ملین ڈالرز ہے اگر ان کو پاکستانی روپیز میں کنورٹ کیا جائے تو 4 ارب 41 کروڑ بنتے ہیں نمبر وان شاہید افریدی دوستو شاہید افریدی کی اتنی زیادہ فین فالوینگ ہے کہ ان کو پاکستانی ٹیم کا کنگ کہنا بھی کوئی غلط بات نہ ہوگی آج شاہید افریدی کو پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے شاہید افریدی ایک سوفٹ ہارٹ اور نیک دل انسان ہے کرکٹ کے علاوہ بھی شاہید افریدی کافی زیادہ فیمس ہو چکے ہیں اور آج کل ان کا پولیٹیشنز کے ساتھ کافی اچھا لنک دیکھنے کو ملتا ہے اور اگر بات کیجئے کرکٹ کی تو شاہید افریدی 1996 میں صرف 16 سال کے عمر میں پاکستانی سپن بولر 216 ٹیسٹ میچز 319 اوڈی آئی 1990 ٹونٹی میچز کھیلے اور ان میچز میں انہوں نے 11,096 رنز بنائے اور 581 بکٹس لیں اگر بات کیجئے شاہید افریدی کی پرسنل لائف کی تو یہ بہتی نوبل انسان ہے شاہید افریدی 1 مارچ 1980 میں خیبر اجنسی میں پیدا ہوئے اور آج ان کی ایج 40 یئرز ہے ان کی وائف کا نام نادیا افریدی ہے اور ان کے چار بچے ہیں شاہید افریدی کی نیٹورپ 45 ملین ڈالرز ہے جو کہ پاکستانی روپیز کے حساب سے 7 ارب 20 کروڑ بنتے ہیں اور پاکستانی کرکٹ ٹیم میں سب سے زیادہ ہائیسٹ اماؤنٹ شاہید افریدی ہی ارن کرتے ہیں دوستو اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریے گا ملتا ہوں آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ